بھگا سیگھ خاصی پر چڑھنے جادہے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ تم دیش پر مر جاؤگے آپ کو کیا ملے گا تو بھگا سیگھ کہتے ہیں دیش پر مرنے والوں کو کیا ملتا ہے تو بھگا سیگھ نے چار لائنوں اس کو زباد دیا اور وہ چار لائنیں بہت سمبر ہیں کہا میرا سہر میرا ہر سہر تیرے جباب سے اچھا ہوگا میرا ہر دن تیری رات سے اچھا ہوگا اور اگر تجھے بھسواس نہ ہو تو انہی راکھوں سے دیکھ لینا میرا جناجہ بھی تیری بھرات سے اچھا ہوگا اتنے لوگ تیرے بھرات میں چل کر نہیں گئے ہوگے اتنے لوگ میرے جناجے میں چل کر جائیں گے ہستے ہستے بھگا سیگھ نے فانسی دنگی آج ہی ایک بہین پھوجی بھائی کی بہین ہر اچھا وندن پر اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی مطاب یہ دیس اگر آزاد ہے تو اس میں بہت لوگوں کا پھون ہے اس میں بہت لوگوں کی پھران ہے اس میں بہت لوگوں کی جان ہے اس میں ایک بہین اپنے بھائی کو ہر اچھا وندن پر یاد کرتی تھی بھائیہ سب کے بھائی آتے ہیں پر تم نہیں آتے ہو تم راکھی بندوانے تو آ جایا کرو پتر لکھ دیا بھائیہ آ جاؤ گے اس لچھا وندن پر پتر بھائی کے پاس گیا اس نے پڑھا لیکن وہ کسی کارن ورس آنا پایا ایک سال گزر گیا دوسرے سال بھی ایسا ہی ہوا تیسری ورس آیا اور بہین نے پتر لکھا بھائیہ اس وار تو ضرور آ جانا پتر بھائیہ کے پاس گیا اس نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے بہین اس وار میں ضرور آؤں گا اس وار مجھے کوئی روک نہیں سکتا میرا انتظار کرنا میں ضرور آؤں گا تم سے راکھی بندوانے بہین کو پتا چلا بڑی پسند ہے مائکے میں آئی ماں کو بتایا اس کی پرنی کو بتایا بچوں کو بتایا سب لوگ پر ہی خوشیاں منا رہے ہیں ماں کہتی بیت آ رہا ہوگا بچے کہہ رہے پتا جی آ رہے ہوں گے بہین کہہ رہی بھائی آ رہا ہو اور وہیں پلا گیا اس کا بھائی آ گیا اس کو بتایا تمہارا بھائی آ گیا وہ اس نے ہاتھ میں راکھی نے جو تین سال سے اتہائر کر رہی تھی راکھی لے کر گوار پر آئی توڑتی ہوئی آئی میرا بھائی آ گیا بھائی آ گیا کتنی خوش ہیں اور جو گوار پر آئی تو کیا دیکھا کہ بھائی تو آیا لیکن اکیلا نہیں آیا بڑی مریر بھائی کے ساتھ میں آیا اور وہ کیا دیکھی ہے کیونکہ اپنے پیروں پر چل کر نہیں آیا تیرنگے میں لکھتا ہوا آیا اس میں نے جب یہ درس لکھا دور کے تیرنگے کو ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے اس کے بھائی کا سیس نہیں تھا سیس دوسمنوں نے چھی لیا تیرنگے کو ہٹایا اب چہرہ تو دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن راکھی تو میں باندھوں اب تیرنگے کو ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں رہی تھا جس نے وہ راکھی بات دی بہن بلک بلک کروئی بونی ماں چھاتی پیپ پیٹ کر کے رہی پتری تو یہ سوچ ہی نہیں پا رہی ہے میرے اس جیتی کا کیا ہوگا بچے دو رہے ہیں جو تیر سال سے انتظار کر رہے تھے ان کے گھر والوں کے سامنے ایسا یہ درست جب ہوتا ہے اس سبے کا کونسا میر مکھان کر سکتا ہے کونسا سات مکھان کر سکتا ہے جن گھر والوں کے سامنے ایسا درست جب ہوتا ہے ان کو کوئی سوک نہیں تھا آج ہمارا آپ سکھی ہے آنت کا جیون جی رہے ہیں تو وہ لوگوں کا بہت بڑا بلدان ہے محل مکان ہمارا ہے اور پروس تم کو کہنا پڑتا ہندوستان ہمارا ہے یہ پورا دیس میرا گھنی تو ہے محل مکان ہمارا 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 ہے اگر ان کا سمان نہ کر سکو تو اپماد بھی کرنے کی کوشش مت کرتا ہے دھرم و رچھ درچتہ جو دھرم کی اچھا کرتا ہے دھرم اس کی درچتہ کرتا ہے شریر مانجنگ کھٹ دھرم سادھنم یہ سبید ہے کیسا ہوتا ہے جسے چاہو جو چاہو کر سکتے ہیں اس خبر کی پرائیوی ایک تھے سیمنٹ پروپرائیٹر ڈیلر جگمون سی بھگیل 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 مٹیریل اینڈ سپلایر پتہ بودھپورا بھند بھانڈر روڈ لہار بھگیل 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 مٹیریل سپلایر ہمارے آج سیمن گھٹی سریعی آدھی سامانوشی تریڈ پر ملتا ہے پروپرائیٹر ڈیلر آلٹر ٹیک سیمنٹ جگمون سی بھگیل پور سرپنچ ڈیلر پرکھن پرائیٹ پرائیٹر ڈیلر آن cantSoul ہمارے ہاں کھانے میں کڑھائی پنیر ساہی پنیر اور چلی پنیر پنیر انگارہ دال فرائی دال تڑکہ دال مکنی بیج پلاو پلاو اور تندوری روٹی نان روٹی مکسی روٹی لچھا روٹی کھیر گلاب جامون آدھی چیزیں ہمارے ہاں پلپ دیں آئیے آپ ایک بار سیوہ کا افسر دیں کھائیے میں ہمارے ہاں آس پاس 10 کلومیٹر کے ایریا میں ہوم ڈیلیوری کی سبدا میں نے کر رہا کی ہے پندوکر سرکار آسرم میں بھی نسلک ہوم ڈیلیوری کی سبدا ہے چینل کو سسکرائب کریں اور چینل کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں لیڈی آپ گھنٹی نہیں دوائیں گے تو خبر ہو کیا نوٹیس کے کسر آپ تک نہیں